موسیقی 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 ہے تو چاہیے تھا کہ یہ واپس بھی ہمیں دے کے جاتے ہیں ہمیں یہ تھوڑا سا دے دیا اور باقی ہندوستان وہ ہندووں کو دیگر کو دے دیا یہ سارا ہندوستان ہمارا ہے صرف کشمیج میں ہمارا ہے یہ اس کے بہت سارے نام ہیں صرف ہندوستان نام نہیں بھارت بھی بھارت بھی اسی کا نام ہے انڈیا بھی اسی کا نام ہے اصل اس کا نام ہے بڑے صغیر اچھا بتائیں اور دیکھنے والے نیچے کمنٹ میں بتائیے گا یہ جو بات کر رہے ہیں ہمارا تھا ہم نے قریب قریب ایک ہزار سال سال اس پر حکومت کی ہے نہیں وہ ترک تھے یا منگول تھے آپ ترک ہیں یا منگول ہیں میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں نہیں ویسے ظاہری بات ہے یہ لسانی باپ نے بات نہیں کرنی نہیں نہیں ٹھیک ہو گیا یہ پوری دنیا ہماری مسلمانوں کی ہے پوری دنیا مسلمانوں کی ہے تو پھر کیا پوری دنیا آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہوگی ہے پھر کیا وجہ ہے پوری دنیا میں مسلمان ظلیل ہو رہا ہے یہ ہمارے یہ ہمارے اپنے قرطوت ہیں یہی بات ہے نا ہمارا جو دور رہا ہے سنہری دور رہا ہے سنہری دور ماضی قریب میں صرف ایک ہمارا اکمی رہ لیں ٹیپو سلطان اچھا ایک ہی صرف ٹھیک ہے آج بھی مزاہل کی ٹکلولوجی جو پوری دنیا میں نے اس کا بانی وہ ہے کہ آپ کو نہیں بتایا جا رہا آپ کو نہیں بتایا جا رہا نہیں نسل کو نہیں بتایا جا رہا مزاہل ٹکلولوجی سلطان کو بھی اپنے قداروں نے مارا تھا انہوں نے اندر سے جا رہا تھا وہ نان مسلم تھے یا مسلمان تھے مسلمان تھے مسلمانوں میں قدار ہیں مسلمان میں اگر منافق نانا ہوتا تو اس وقت اس وقت آپ پوری دنیا میں حکومت کر دیں مائٹ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا مسلمانوں کی ہے پوری پورا ہندوستان مسلمان ہو گئے دوسری سائٹ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مسلمان پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ جانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ نائنٹی فورٹی سیون میں ہاں جو ہم نے سولہ لاکھ جانے دے کر یہ اتنا سا ٹکڑا لیا ہے کشمیر کے اوپر ایک لارس اپنا ایک کمنٹ دے دیں کہ کشمیر کا آگے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں جو بھی آپ نے بار میرے سے بات کرو میں ان سے بات کشمیر کی بات جب آپ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے نا کہ اللہ ہی سب کچھ چھوڑے نا پھر کیوں نہیں چھوڑنا 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 نا میرے پاپ میں مجھے ایک ہفتے کا وزیری آدم بلاو ٹھیک ہے کشمیر آجے گا آجے گا آپ کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے مجھے پاکستان کا پرائمیس بنا دیں کشمیر جونس ہے وہ ہاں جی کشمیر ہاں گے کشمیر بنے گا پاکستان ہے یہ سوچ لیا کشمیر آگیا پاکستان کا حصہ بن گیا آپ نے بنا دیا پھر انہیں نوکریاں کہاں سے دیں گے وہ بھی اللہ دے گا تمہارا ایمان کیسا ہے سر میں آپ مذہب کو بھی ایسے ہو جائے کہ میرے میں فتوہ نہ لگوا دیں انکل جی انکل جی کی اپنی 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 ہے آپ کومنٹ بارکس میں بتائیے گا ان کا جو جذبہ ہے ان کا جو ایمان کا جذبہ ہے وہ آپ کو کیسا لگا اللہ نے ڈالنا ہے آپ نے مجھ سے سوال کریں یہ چیز ہے یعنی میں جو بات کر رہا ہوں اللہ نے میرے ذہن میں ڈالنا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ چیز ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہاں سے اللہ نے ایک اور سوال میرے ذہن میں ابھی ابھی ڈالنا ہے مجھے بتائیں کہ کیا وجہ آپ کی طرح کا کوئی پاکستان میں حکمران نہیں ہے یہ اللہ نے سین میں سوال ڈالنا ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا میری بات سنو اللہ نے آپ کو ایٹمی قوت منایا کہ مسلمان تمہارا بھائی ہے اگر اس کو تکلیف ہے تو اس کی تکلیف میں آپ جائیں تو یہ بلوچستان کے مسلمان کے بھائی نہیں ہے رہا ہے مسئلہ کشمیر ہے یہ پچاس سال تکر مجھے سنتے ہو گئے ہیں یہ ازاد نہیں ہو یہ ہو نہیں سکتا کیوں کہ ہم اس کے نام پر کھا رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے ہمارا گزارہ مشکل ہو جاتا ہے بہا مشکل ہو جاتا ہے ہر دو مہینے بعد دو چار مہینے بعد کوئی ہفتے دو بعد ہم خبر سنتے ہیں کشمیر کے حالات بہتر نہیں ہیں کشمیر کے لیے ہم جنگ کریں گے کشمیر کے لیے معاملات کریں گے ہونے لوگوں نے عوام رول رہی ہے یہ پچھلی کے آئے دن بھیلے بڑا رہے ہیں ساری کے ساری جو کہتے ہیں پی ایس او پیچھے جو کمپنیاں ہیں ان کی اپنی ہیں اور ڈالل میں سے یہ لوگ اس کو پی کر رہے ہیں نہیں آپ نے بولا کشمیر کا مسئلہ کتابوں میں ہے اسے کتابوں میں ہی رہنے ہیں تو بچہ بچہ کہتا ہے میں نے کشمیر جانا جہاد کرنے بچہ بچہ کہتا ہے نا کیونکہ وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ہر خوصر ہے ہم ہمارے جو کتابوں میں لکھیں صحیح بات ہیں وہ بچہ کو یہ نہیں بتا رہے کہ کشمیر کا مسئلہ چھوڑو ہم تو پاکتر کو بیچ کے کھا رہے ہیں پاکستان کو بیچ کے کھا رہے ہیں تمہیں اگر کیا پیغام دینا جائیں گے گورنمنٹ کو کہ یہ کشمیر کا مسئلہ کب حال ہوگا کیوں ہوگا کیسے ہوگا کشمیر کا مسئلہ ان سے حال نہیں ہونا نہ ہی لوگ کرنا چاہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ انہوں نے بیچ میں ایک مدنہ رکھا ہوا ہے لوگوں کو برگلاتے ہیں کچماعتہ حلامی آ رہے آ جاتے ہیں کبھی کبھی کشمیر لیں گے یہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ان کو بچپن میں آپ ہی نعرہ لگاتے ہوں گے کشمیر بنے گا پاکستان یہ آپ کے اندر بھی ایک وہ ہوگا کہ کشمیر یہ کشمیر یہ کتابی باتیں ہیں کشمیر کے حوالے سے کیا جانتے ہو آپ کشمیر کے حوالے سے کشمیر کا مسئلہ کیا ہے یہ آئے دن جو ہم لو سی پہ فائرنگ یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں یہ دیکھیں نا ہمدب کا دیکھا جائے نا تو اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا کچھ نہیں بیڑا گرک ہو گئے یہ بیڑا گرک کیا کس نے ہے یہ ہم لوگوں نے کیا ہے ہم چاہیں تو کشمیر ازاد کروا بھی سکتے اچھا ابھی ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف کتابوں میں ہی ہے ہمیں بے وکوف بنایا جا رہے ہیں کشمیر کے نام پر کشمیر لینے کی بات کرتے ہیں انڈیا تھے آپ کو لگتا ہے اسلام انڈیا اور پاکستان ایک پرا پر ہیں یا وہ آگے نکل گئے ہیں کشمیری پاکستان کے ساتھ اگر کشمیری پاکستان کے ساتھ آتے ہیں تو کیا ملنا ہے آ گیا مل گیا ہم تو پہلے مجھے بتا دیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم کشمیر 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 کرتے رہیں گے تو گھر کے حالات کے اوپر بھرک نہیں کریں گے تو یہ ہمارا پاکستان بھی ہاتھ سے جاتا نظر آئے گا جاتا نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے لوگ ان کے اوپر آگر قابل اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ عوام سے ڈڑتے ہیں ان سے کوئی نہیں ڈڑتا وہ عوام سے ڈڑتے ہیں 78 سالوں میں ہم نے کیا حاصل کیا کیا پاکستان بننے کے بعد کون سی چیزیں بہتر ہیں ہم سے زیادہ ہم نے کردہ ہے ہم سے زیادہ ای ای ایم ایم سے کردہ دیویلومنٹ کوئی طرق نہیں کوئی عام بھبلی کی سہولت جب پہلی دفعہ آئینا مشرف آج پھر پاکستان نے نیانٹرن ریکھا ایلو سی پر سیدز فائر کا اولنگھن کیا جس سے سیما پر تناو بڑھ گیا ہے بھارتی سینہ نے پاکستان کی اس ناپاک حرکت کا مہتور جواب دیتے ہوئے پربھاوی ڈنگ سے جوابی کا روای کی ایلو سی کے کئی سیکٹروں میں دونوں پکشوں کے بیچ گولہ باری ہوئی جس میں بھارتی سینہ نے اپنی پوری طاقت دکھائی اور پاکستان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا یہ گھٹنا ایسے سمے پر ہوئی ہے جب پہلے سے ہی دونوں دیشوں کے بیچ سمبند تناو پون بنے ہوئے ہیں پاکستان کی اور سے سیدز فائر کے اولنگھن کی یہ گھٹنائیں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اس بار بھارت نے سپشت سندیش دیا ہے کہ وہ اپنی سمپربھتا اور سرکشا سے کوئی سمجھواتا نہیں کرے گا بھارتی سینہ نے ایلو سی پچوکسی برا دی ہے اور کسی بھی طرح کی اتکرمن کی کوشش کا ممہتوڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے اس بیچ پاکستان کے اندر کچھ کٹرپنتی گوٹ اپنی جنتا کو اکسا رہے ہیں کہ کشمیر ہی نہیں بلکہ بھارت کا بھی ایک بڑا حصہ ان کا ہے ان کے بھڑکاؤ بیان اور بھاشن جنتا میں بھرم فیلانے کا کام کر رہے ہیں یہ لوگ ننکیول کشمیر کو ہتھی آنے کی بات کر رہے ہیں بلکہ پورے وش پر فتح کرنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ بیان پوری طرح سے اتھارکک اور اویوہارک ہے لیکن ان کے ذریعے وہ اپنے سمرتھکوں کو گمراہ کر رہے ہیں بھارت سرکار اور سینہ اس طرح کی کسی بھی حرکت پر نظر رکھ رہی ہے اور کڑے قدم اٹھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے بھارتی جنتا بھی سینہ کے ساتھ کھڑی ہے اور دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کی رکشہ کے لیے پوری طرح سے پرتبط ہے چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسک آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری ڈھیر ساری شب کامنا ہے